ہم چالیت گاؤ کے پرسط درگا حضرت پیر موسیٰ قادری بابا رحمت اللہ علیہ کے درگا پر پہنچے جہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موہے مبارک پویتر بال سنرکشت ہے یہ درگا سوپی سنت حضرت موسیٰ قادری بابا سے جڑی ہے اور اسطانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ یہاں پر ان کے آشیرواد اور کرشمہ کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے پویتر آشیش بھی رکھے گئے ہیں جنہیں موہے مبارک کہا جاتا ہے اسطانی لوگوں نے بتایا کہ یہ درگا نہ کیول مسلم شردالوں کے لیے بلکہ ویبن دھرموں کے لوگوں کے لیے بھی ایک آستہ کا کیندر ہے لوگ یہاں پر شاریرک اور مانسک بیماریوں سے رہت پانے کے لیے آتے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کی جالی کو چھوٹے ہی بیماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے کیا چیچ کیا ہے اس کے اندر اس کے اندر کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہے مبارک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہے مبارک یعنی اچھا ہاتھ اٹھاو نا تم ہاتھ تو اٹھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہے مبارک اور یہ بہت ساری جگہ پر موجود ہے اور اس کے ایک یہ زندہ کرامت ہے کہ یہ ایک جو بال ہے اس میں سے دوسرا بال اپنے آپ اوبر کے آتا ہے انہیں پیدا ہوتا ہے اور یہ بال بڑھتے جاتے کم نہیں ہوتے یہ سرکار کی زندہ کرامت ہے مطلب اس کے اندر دو بال ہے یہ بال میں سے بال ایک پھرتے جاتا ہے ہر سال بڑھتے رہتا ہے یہ سرکار کی زندہ کرامت ہے بڑھتے جاتا ہے تو وہ جو بڑھتا ہے اور اس کا وہ جو تکڑا گرتا ہے نہیں وہ اسی میں لگا رہتا ہے یعنی جیسا شاکھ کسی پھوڑتی ہے جیسا ایک پیڑ ہوتا ہے اس میں سے درخت میں سے نکلتے جاتے ہیں اسی طریقے سے نکلتے رہتی ہے جیسے بیل بڑھتی جاتی ہے ایسا سرکار کی کرامت ہے زندہ کی بڑھتے جاتی ہے سارے برسوں سے میں تو میرے اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں اچھا یہ ہو سکتے اس سے بھی پہلے سے ہو اب میری عمرے تقریباً چھے چالی سال ہے بڑھو بڑھ تو آپ نے اس کے حوارے میں کچھ جان کریا ہے نہیں کہ بھئی آپ نے اتنے سال یہ جو بال ہے مگر سنتی آفتا جس نے کہا جاتا ہے کہ جیسے انہیں موتبر ہے کس سے کہاں سے سنت آئی ہے اس طریقے سے آیا وہ بال کس سے آئی کس کے پاس سے لیا گیا کہاں سے آیا یہاں تک کیسے پہنچا اس کی باقاعدہ پوری سنت موجود ہے کس کے پاس ہے یہ ہمارے سید صاحب نے لائے ہوئے یہ بال جاہ سے سنت مگائی ہے ہمارے جو امام صاحب درگاہ کے ان کے پاس ہوئے ہیں درگاہ کے امام صاحب کے پاس اس کی سنت موجود ہے شکریہ بہت آپ ہمارا چینل کسی دھرم یا آستھا سے جڑے اددیشیوں کا سمرتھن نہیں کرتا ہے یہ پوری طرح سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان باتوں کو مانے یا نہ مانے ہمارا اددیش صرف تتھیوں کو پرستط کرنا ہے اور ہم کسی بھی دھارمک مانیتا یا وشواس کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہوگے تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نا بولے اپنا خیال رکھئے جے ہن جے مہارشت